كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ ترہ ترہ کے جتن کرتے ہیں اور اگر اولاد راہے داس پر نہ ہو یعنی نہ فرمان ہو اور بروقت اس لحے کوشش نہ کی جائے تو ایسے اولاد زندگی بر کا روک بن جاتی ہے والدین کے حکم کی تقمیل نہ کرنے والی اولاد کے گنج سے اچھا والا انسان پریشان ہو کر بہت سے غلط اقدامات اٹھاتا ہے بعض دفعہ کم تعلیم یافتہ اولاد یا جن کی صحبت اچھی نہ ہو وہ جرائم میں ملووث ہو جاتی ہے اور نشہ بھی کرنے لگتی ہے اور جب بندہ نشہ کرنے لگ جائے تو اسے کسی اچھے بری کی تمیز نہیں رہتی کیونکہ نشہ ہر برائی کی جڑھے اس نشہ اولاد کی وجہ سے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے کیونکہ ایسی اولاد خود تو کوئی کام کرتی نہیں ہے اُلٹا والدین اور گھر والوں پر بوجھ من جاتی ہے بہت سے والدین ایسی اولاد کی ہاتھوں مارے بھی جاتے ہیں لیکن کئی صورتوں میں پڑی رکھی اولاد کی ہاتھوں بھی والدین کو تقریب اٹھانی پڑتی ہے یہ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ وہ والدین جنہوں نے پال پوچھ کر اپنے موں کا لکمہ والدین کے موں میں ڈال کر اسے پالا ہوتا ہے وہی ان کے مڑھاپے کا سہارا نہیں بند باتی والدین کو چاہیے کہ وہ خود ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیں اگر اولاد میں گستاخی اور نافرمانی کا رویہ دیکھیں تو پوری اللہ سے رجوع کریں اور یہ عمل شروع کر دیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے نافرمان اولاد راہ راست پر آ جائے گی ناظرین عمل آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ بعد نماز عشاء اول و آخر ایک ایک بار بروت شریف بروت شریف آپ کوئی سب بھی پڑھ سکتے ہیں اور درمیان میں چار ہزار ایک سو بار اس نے مبارک یا نافعو اکیس دن تک پڑھیں اور پانی پر دم کر کے بچے کو پلائیں اور اللہ کے حضور اس کے راہ راست پر آنے کی دعا کریں انشاءاللہ بہت جلد نافرمان اولاد راہ راست پر آ جائے گی ناظرین اچھی بات اعلانہ صدفہ جاریہ ہے تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں